بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج نون لیگی عزمہ بخاری اور پی ٹی آئی کی مہربانو کا منصور لی خان کے شو میں آمنہ سامنا ہو گیا مہربانو نے الیکشن دوہزار چوبیس میں نون لیگ کی طرف سے ڈالے جانے والے ڈاکے کے حوالے سے ایسے تھوست شواید پیش کیے کہ عزمہ بخاری آئیں بائیں شائع کر کے چھلاتی رہی اور اس بات سے بھاگتی ہوئی نظر آئی آئیں پہلے مہربانو اور عزمہ بخاری کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں مہربانو قریشی صاحب وانچ سو سیسا ہمتے ہیں جی میں آپ کو خود یہ موقع دیتا ہوں خود ہی اپنا کیس پر نہیں کہ جہاں تک افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ فارم فورٹی فائیو جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے ووٹس کو گننے کا تو بلکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو فارم فورٹی فائیو ہے اس کے اوپر جو ووٹ کاؤنٹ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس پہ دیکھئے اس پہ آپ کے سارے جو کیاندیٹس کے پولنگ ایجنٹس ہیں وہ سائن آف کرتے ہیں ان کے سامنے گنتی ہوتی ہے اور ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ فارم فورٹی فائیو کی بنا پر آپ رزالٹ جاری کیجئے اور ونر اناؤنس کیجئے ہم ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے کہ فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون میں بہت بڑا تزاد ہے اگر آپ فورٹی سیون میں سارے چار ہزار سے بڑھ کے سارے سولہ ہزار کس طرح ہوتا ہے آرو صاحب کے پاس تو یہ پاوز ہے نہیں کہ وہ مزید ووٹ ریجیک کریں تو یہ کیسے ہوا ہمارا تو سوال ہی اس پہ ہے کہ فارم فورٹی سیون کے بیش میں جو تضاد ہے اس پہ ہم بات کریں مہربانو صاحبہ ایک سوال مہربانو صاحبہ ایک صرف سوال یہ جو آپ فارم فوری فائیس کہہ رہی ہیں جس کے مطابق آپ کے مطابق ساڑھے چار ہزار ووٹ ریجیکٹ ہوا ہے لیکن فارم فوری سیون کے مطابق ساڑھے سولہ ہزار ووٹ ریجیکٹ ہوا ہے so there's a difference of about 12,000 ووٹ ایسے یہ نیجی 12,000 یہ بتائیے آپ کے پاس جو فارم فوری فائیس وہ دیولی سائنڈ ہے by all the presiding offices yes منصور اگر آپ دیکھئے تو ہم نے ایک گوگل ڈرائیف پہ شیئر کیا ہے اس کو public document بنایا ہے آپ ایک ایک فارم فوری فائیس خود دیکھ سکتے ہیں اور تصدیق کر سکتے ہیں if we had something to hide تو ہم اسے public document نہ بناتے ہمیں خدشہ تھا کہ شاید اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پہلی بار اگر ایک جماعت آ کر کہہ رہی ہے کہ ایسا ہوا ہے وہ اس وقت ثبوت و شواہد کے ساتھ بات کر رہے ہیں ہم ہوا میں بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم سب نے پہلے میں دو دن خاموش رہی میں نے اپنے سارے فارمز کٹھے کیے کہ ہو سکتا ہے ہمیں غلط فہمی ہو ہم نے فارمز کٹھے کیے ان کا ڈیٹا کولیٹ کیا اور جب اس کے ہمارے پاس عداد و شمار سامنے آئے تو پھر ہم public میں جا کر میں نے بات کی کہ جی this is the difference اتنا بڑا فرق کار ہے اس سے پہلے میں نے کوئی بات نہیں کی کیونکہ ہم الزام تراشی نہیں کرنا چاہتے مگر جہاں پر ہمارے پاس توش شواہد موجود ہیں اس کی بنا پر ہم ضرور بات کریں گے اور کر رہے ہیں it's shocking عظمت صاحبہ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمت صاحبہ یہ مہربانو قریشی صاحبہ جو ہیں وہ چکے elections کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور دھاندی کے جو الزامات ہیں اس کے پر بات ہو رہی ہے آج آپ کی پارٹی کے جو تین winning candidates سے ان کے notifications بھی فیلال محتل کر دیا گئے ہیں that doesn't mean کہ وہ ہار گئے ہیں صرف notifications فیلال محتل ہوئے ہیں جب تک اس کی پورے معاملے کے حالے سے کوئی فیستہ نہیں آتا یہ doubts دن بہ دن بڑھتے نہیں چاہ رہے آپ کی نظر میں elections کے حوالے سے شکریہ منصور نے doubts نہیں بڑھ رہے ہیں propaganda زیادہ تیزی سے بڑھا ہے دیکھئے ان کا problem یہ ہے کہ ان کو election بھی social media پر لڑنا ہے ان کو انصاف بھی social media سے لے ان کو propaganda بھی social media پر کرنا ہے ہم گراؤن پر ایکشن لڑتے ہیں ہم گراؤن پر فائٹ کرتے ہیں اب یہ ہم بھی آپ لوڈ کر دے ہیں ہم گراؤن پر ہارے ہیں ہم گراؤن پر ہارے ہیں ہم گراؤن پر ہارے ہیں ستخار صاحب تو نہیں کر سکتے کہ کون سا فارٹی فائی وہ اتھیک ہے کون سا فارٹی فائی کون سا فارٹی فائی کمپلیت ہے کون سا فارٹی فائی کس کا نہیں ہے کس کا کمپلیت ہے کس کا کہاں سے بن کیایا ہے تو وہ پتا جل جائے گا لیکن ایک بات کی جو عجیب ہے کہ ایک طرف آپ نے ایک propaganda ایک آپ نے شور بچایا ہے دوسری طرف جو پتیشن ہیں وہ چوبیز دلتی ہیں الیلکشن کمیشن کی اندر تو یہ میری تو سمج سے باعر ہے کہ یہ اچھلی سیاست ہے کیا اس کے اوپر ان کو ان کے گریدینسز ہیں بہت درست ہے مہربانو کا ہو ستا ہے ایک مکمل کمپلیت کس میں چکے تھوڑا بہت کانون مجھے بھی آتا ہے ہم نے جو بھی کبانین ہیں جو الیلکشن تیبیونلز ہیں وہ الیلکشن ایک کے تحاتھ ہوں گے وہ اپنی جو ان کے پاس ایک کلی دوین ہے ان کے اندر ان کو رہنا ہے اور انہوں نے اس کو فرندگی کرانا چاہے انہوں نے فرندگی کرانا چاہے انہوں نے فرندگی کرانا چاہے کہ پتا جائے کہ کون سی فرم پورٹی الیلکشن تیبیشن جو ہے اس نے بھی فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کر دی ہے غالب بات آگے تاکہ یہ ایک جو انفیزن ہے کہ میرا فارم فورٹی فائیو کوئی وہ کہہ رہا میرا فارم فورٹی فائیو یہ جو ہے یہ مسئلہ ختم ہونا چاہے یہ فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس بھی موجود ہے لیکن اس میں سے اچھنٹی کون ہے دائرہ اس کا فیصلہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ تکھار صاحب نہ میں نہ مہربانوں کر سکتی ہیں اس کا فیصلہ ظاہر ہے ایک کمپیٹنٹ آثورٹی کرے گی جو الیکشن تیبیونل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مہر صاحبہ گو اہیڈ آپ بات کیجئے پھر میں بریک پہ جانا میں نہیں نہیں آپ I was just going to say کہ دیکھئے عظمہ بخاری صاحبہ میں آپ کی عزت کرتی ہوں مگر یہ جو آپ پوری قوم کو گیس لائٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ نہیں چلے گا بچے پڑھ لکھ گئے ہیں لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں لوگوں کے پاس آکسس تو انفرمیشن ہے آپ ٹویٹر بند کر کے اور صرف خبروں پہ ایک نیرٹیو یا اجنڈا چلا کر آپ لوگوں کو گیس لائٹ نہیں کر سکتے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں لوگ سوال بھی اٹھا رہے ہیں صرف پاکستان میں نہیں پاکستان کے باہر بھی آپ اس کو پروپاگینڈا کا نام دے دے کے اس کو مصطرد نہیں کر سکتے ایک ڈاکہ ڈلا ہے عوام کے مینڈیٹ پر اور اگر آپ اس کو نہیں ایکسپٹ کریں گے تو آپ کو اس کا جو رد عمل ہے نا وہ آنے والے انتخابات میں آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے حکمرانی نہیں ہوتی ہے صرف سینہ زوری ہوتی ہے اور اس سے آپ کو مدید پذیرائی نہیں ملے گی تو بہتر جمہوریت کے لیے بھی ہے اور ہر جماعت کی اپنی ساکھ کے لیے ہے کہ ہم اس وقت سامنے آئیں اور ایک منصفانہ شفاف پاکستان کی ضرورت ہے ہم بڑے نازم مور پر کھڑے ہیں بڑے کٹھن فیصلے ہونے ہیں جو تب ہی ہوں گے کہ اگر ہر کوئی ساری جماعتوں کو اعتماد میں اور قوم کو اعتماد میں لے کر وہ مشکل فیصلے ہوں نہ کہ ایک ہسٹائل انوائرمنٹ میں ہوں اور ہم اس انوائرمنٹ کو اچھا اسی طرح بنا سکتے ہیں اگر ہر کوئی بڑے دل کا مظاہرہ کرے اور سامنے آئے جو متنازہ ہلکا ہے اگر آپ کو لگتا ہے ہماری طرف کوئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی فارم 45 لے کر آتے ہیں اندر کی خبر بتائیے ڈیڈ لاک نہیں ٹوٹرا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی والے پھر آپ کے ساتھ والے حریف پاکستان تحریکین صاحب کی طرف چلے جائیں گے اس سے میں بات کرتی ہوں لیکن مہربانو کو ایک جو میرا کومنٹ پروپیگنڈا برا لگا لیکن میں کیا کروں مہر یہ ٹریک ریکارڈ ہے پیٹی آئی کا دو ہزار تیرہ کے اردو بزار کی پیلت پیپر پانتیس پنکچر اور یہ تمام چیزیں شروع ہوتے ہوتے جو ای ایو کی جو ہے وہ فیک سٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں اور جو ایک ایپسولوٹلی نوٹ کا فیک نیریٹیف دیویلپ کر سکتے ہیں ہی نبیتا ہیں جو صد سکتے ہیں اس کا بیت بیتی 확�로 تو پیoga پیڑی میںihانم دل میں اس کا بیت نفیار کر سکتے ہیں میں کریں گے میں کریں گے نے گے مجھے prends Mازi کی پسکتے ہیں association jou yet ہی ہی اور وہ لندن روانہ ہونے والے ہیں اس لئے یہ تو ان کا strength ہے اگر آپ کے پاس پروپیگنڈا سیل نہ ہوتا اگر آپ کے پاس آپ کی یہ پروپیگنڈا کی جو باہر بیٹری فیکٹریہ ہے اگر یہ نہ ہوتی تو آپ کی پولیٹکس آج ہی ہوتی نہیں اس لئے پر فنس پونے کی ضرورت نہیں ہے ایر بانو صاحبہ میرے خیال میں یہ جو خواہدہ ساد رفیق صاحب نے بات کی ہے and the thing that we are discussing میرے خیال میں اس میں سب سے بڑی hindrance کیا وہ تو پاکستان تحریکین صاحب کو consider کیا جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ان دونوں کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے this is become پاکستان تحریکین صاحب ایک بڑی easy scape code بن گئی ہے اس وقت مجھے بتائیے کہ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے نہیں ہے نا اس لئے تو بات اب تک بن نہیں رہی ہے بات صرف اتنی ہے کہ جو عوام کا mandate ہے نا جو آپ کا voter ہے آپ کو اس کو عزت دینی ہے اگر آپ کا voter آپ کو کسی ایک بیانیے پہ mandate دیتی ہے تو آپ اس کے برقس نہیں چل سکتے صرف بات اتنی ہے بات اگر power grab کی ہو تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں بلاول صاحب کے campaign جس کے اوپر کیا بیانیے کے اوپر وہ نون لیگ کے خلاف تھا he opposed the PMLN انہوں نے اپنے آپ کو جو پی ڈی ایم حکومت میں ان کا کردارہ اسے بھی دور رکھا انہوں نے اپنے آپ کو PMLN کی decision making سے الگ کیا اور پھر انہوں نے campaign کی اب اگر وہ دوبارہ اسی لئے ان کو مشکلات ہو رہی ہیں اب وہ دوبارہ اگر اسی حکومت کا حصہ بنیں گے اور پی ڈی ایم ٹو بنیں گے تو آپ voter کو کہہ رہے ہو کہ ہم آپ سے کہہ کے کچھ اور vote لیتے ہیں اور vote لینے کے بعد کچھ اور کرتے ہیں نہیں لیکن مہربانو صاحبہ مہربانو صاحبہ اسی طرح عوام بے وکوف نہیں ہے نہیں عوام کے ساتھ تو پھر یہ دھوکہ پاکستان طریقہ انصاف طبی کیا جب آپ نے پرویز راہی کو ایک زمانے میں پجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا اور اس کے بعد اپنی پارٹی کا صدر تکوں کو بنا دیا تو یہ عوام سے دھوکہ نہیں تھا نہیں جب وہ پاکستان طریقہ انصاف میں صدر بنے تو وہ انہوں نے اپنے جماعت سے کنارہ کچھی کی ان سے ایک اصول پہ اصولی موقف پہ ہمارے پاس آئے اور اسی پہ میں کہتی ہوں اگر آج بھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک اصولی موقف پہ ہمارے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ جو انتخابات ہیں یہ منصف آنا نہیں تھے یہ شفاف نہیں تھے ہمیں آل اگری اور ہمیں اس کو آگے لینا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سارے جو متنازع حلقے ہیں ان پہ ہم فارم فورٹی فائیوز کی بنا پر ریزلٹ جاری کرتے ہیں تو آئی تنگ ایل بھی ایک سٹپ فوروڈ اور کانفرنس بیلڈنگ میجرے فور آل سب جماعتیں پھر ایک اصول پہ اکٹھے ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ متنازع ہے ہم کہہ رہے ہیں وہ متنازع ہے اس پروسس میں کتنا وقت لگے گا اور آئینی ریکوائرمنٹ کا ہے دیکھیں اگر سب آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ متنازع حلقے ہیں ان پہ باتچیت ہو سکتی ہے تو فارم فورٹی فائیو کو ٹیبیلیٹ کرنے میں ہر حلقے میں آپ کو ایک سے دو گھنٹے لگیں گے is just a calculator and a bunch of numbers 45 forms available ہیں ایسی بی کے پاس correct تو آپ ان کو ٹیبیلیٹ کر دے it will not take very long ازمہ بخاری صاحبہ اگر ازمہ بخاری صاحبہ اگر ازمہ بخاری صاحبہ یہ پاکستان تحریکن صاحب کا bluff بھی ہے تو اس bluff کو call out کریں ختم کریں اس بات اس بات بخاری نہیں کر سکتی لیکن ہمارے بات نہیں ہے میں election commissioner نہیں ہوں اور نامسلم ہی ایک بھون election commission ہے یہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ یا تو کوئی quote کر سکتی ہے یا یہ ایک لیکن کمیشن کر سکتی ہے لیکن یہ تو کچھ سنی سنی نہیں لگتی آپ کو بات جو میں نے پہلے تو بات کی تھی میں نے پہلے بات کی تھی میں نے پہلے بات کی تھی میں نے چکے ٹریک رکڑ تھی اور یہ ایک تیکیہ کاتی کمیشن پہلے بھی بناتا ہے چار ہلکے بات ہوئی تھی چار ہلکے بعد نے نورلیگ نہیں ہمیشہ جیتے تھے اور وہ چار ہلکے 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 کے پاس تھے ان کے تمام تر اس کے باوجود اگر کوئی quote جو آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ authentic form 45 ہیں یا نہیں اب آپ گھر میں اگر آپ خود ہی بیٹھ کے آپ نے سوچا ہے کہ یہ form 45 کوئی بات نہیں اگر اس پر ایک گھوٹو نشاہ نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو پر ID card نمبر نہیں لکھا کوئی فرق نہیں پڑتا سائن نہیں ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن form 45 سنیے ذرا تو یہ form 45 کوئی admissible نہیں ہوتے مہر صاحبہ جی جلدی سے دیکھئے اور ان کے کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ ماضی میں نہیں جانا چاہے تو that is why I didn't go مگر وہ بار بار ماضی میں جا رہی ہیں دیکھئے اگر ماضی کے track records کی بات کرنی ہے تو پھر آپ لوگ کے platelets گرنے والے ہیں اور لندن کے لیے تیارہ تیار ہونے والا ہے بڑھ ہم ماضی میں نہیں جائیں گے ہم آج کی بات کرتے ہیں آپ کے ہاتھ میں اتنا ہے کہ آپ اپنے form 45 جو ہیں وہ public کر دیجئے make them public documents آپ کو ان پر یقین ہے نا کہ آپ کے تو بالکل ٹھیک ہیں ہمارے نقلی ہو سکتے ہیں تو make them public call up love take it to the people vote بھی تو عوام کا ہے نا تو عوام کے سامنے رکھتے ہیں اپنے form دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے ناظرین آپ نے مہربانو اور عظمہ بخاری کی گفتگو سنی مہربانو نے عظمہ بخاری سے کہا کہ ہم نے اپنے form 45 پبلک کر دیے ہیں جو بھی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے اگر آپ یہ سمتے ہیں کہ آپ کے form 45 اصل ہیں تو آپ بھی پبلک کر دیں تاکہ جو بھی دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے مگر اس پر عظمہ بخاری نے کہا کہ یہ حق عوام کو حاصل نہیں کہ وہ بتائے کہ کس کے form اصل ہیں اور کس کے جالی ہیں یہ صرف اور صرف election commission تیہ کرے گا ناظرین وہ election commission جو ان کی بی ٹیم ہے اور جس کا commissioner راولپنڈی ڈیکٹ نام لے چکے ہیں کہ یہ دانلی election commission خود کروا رہا ہے مگر election commission نے اتنی جرد بھی نہیں کی کہ وہ ایک پریس کانفرانس کرے اور ان تمام الزمات کی تردید کرے اور جہاں تک form 45 کا تلق ہے وہ واقعی election commission یا عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہے مگر اس سے پہلے عوام نے بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کا ووٹ پی ٹی آئی میں وہ ڈالتے ہیں تو جا کر وہ نون لیگ سے نکلتا ہے اس کا جواب کون دے گا ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی